امت کا ایک واقعہ بولتا ہوں سنو اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اللہ علماء دیوبن میں سے کون بولیے نام بولیے اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہر میدان میں حضرت میں کام کی سنت کے میدان میں کام کیا علم کے میدان میں کام کیا عمل کے میدان میں کام کیا رد بیدعات کے میدان میں کام کیا رد ترک تقلیب پر کام کیا خادیانیت پر تو حضرت نے اپنا تن مندن سب کچھ قرمان کر دیا حضرت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان میں کہا جرت پر بات کر رہا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اسی جرت اور حمد اور حالات پر آئندہ جمعہ بھی بات کروں گا عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ ایک جلسے میں بیان کرتے کرتے حضروں کا مجمع بیان کرتے کرتے کہا ارشاد فرمایا اگر میں مرزا غلام احمد خادیانی کے دور میں ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے ختل کرتا مارتا کسی کو مارنا بھی جرم ہے کسی کو مارنے کی دھمکی دینا بھی جرم ہے یہ لائرز حضرات جانتے ہیں پولیس والے جانتے ہیں کسی کو مار دالے وہ بھی جرم محبوب تم نہ چھوڑتا نہیں دی ایک نہ ایک دن تم نہ رکھ ٹونچ مارے نہیں مہیں محبوب پولیس میں جا کر کمپلیٹ دے دیئے تو یہ فیار کرج ہو جائے گا کیونکہ مارنے کی دھمکی دینا بھی جرم ہے پتا نہیں کہ کم موقع ملے گا اور کب مارے گا اس خانون کے تحت میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا کسی کو مارنے کی دھمکی دی گئی خادیانیوں کے سروں میں آج بھی یہودیوں کا دچال کا ہاتھ ہے اور ساری دنیا کے بڑے بڑے ظالم باشا اور حکومتوں کے ساتھ وہ چڑے ہونے ہیں انہوں نے بھی ایک مزید مخدمہ دائر کر دیا اس لیے کہ اس وقت جب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اور سے سننا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے اس وقت ہندوستان میں سیکولر اور جمہوری حکومت نہیں بٹیس کی حکومت تھی اور بٹیس خادیانوں کے ساتھ نہیں ہوئی تھی خادیانیوں کا کیس بھی لے لیا یا کوئی آردرد ہو گیا حضرت کو گرفتار کر لیا گیا کوٹ میں پیشی ہوتی ہے چرت کسے کہتے ہیں ہمت کسے کہتے ہیں اللہ اکبر ایسے ایسے اللہ کے نیک بندوں کے روحانی اولاد ہیں اور آج میں ہم لوگ در رہے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ دائر ہو گیا خادیانیت والے بھی خادیانیوں بھی کیس پھکر دیئے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو گرفتار کر لیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا عاشق رسول کو حضور کی محبت کے قاتل جیل کو جانا جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزا خرد حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا جس دن ججمن تھا عطا اللہ شاہ بخاری کو پکڑ کر لیا گیا تصویر گواہ سبحان اللہ العظیم یہ ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی تصویر کوٹ کو جاتے ہوئے کیا انداز ہے اس مرد مجاہد کا نکاح کے وقت مقام نکاح کو جاتے ہوئے ہمیں اتنی قشی نہیں جتنی قشی کے نبی کی محبت کے قاتل فیصلہ پھانسی کا سننے کے لیے جا رہا ہے فیصلہ پھانسی کا سننے کے لیے جا رہا ہے جج بیتا ہوا ہے کتھری میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کرا کر دیا گیا جج بکا ہوا ہے خادیانیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے بٹس کے ہاتھ بکا ہوا ہے دچال کے ہاتھ بکا ہوا ہے یہودیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں عصا ہے نبی کی سنت ہے سر میں امامہ ہے جج نے پوچھا عطا اللہ شاہ بخاری کو کیونکہ عطا اللہ شاہ بخاری کو اس زمانے میں شاہ جی کہتے تھے دو ہی بزرگوں کو شاہ صاحب کہتے تھے یک انوشہ کشمیری کو شاہ صاحب یک اتاولہ شبقاری کو حضرت اتاولہ شبقاری کو جب نے پوچھا شاہ جی کیا تم نے مرزا غلام آمد قادیانی کو مارنے کی دھمکی دی تو حضرت اتاولہ شبقاری کا جملہ سنو حوصلے پیدا کرو اللہ سے بھیگ مانگو اے ذمہ داروں تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرو نوجوانوں تم بھی دعا کرو اے اللہ ہمیں عمر کا جذبہ عطا کر اے اللہ حضرت ابو بکر کا جذبہ عطا کر عثمانِ غنی کا جذبہ عطا کر حضرتِ علی کا جذبہ عطا کر میدانِ کربلا میں حضرتِ حسن کا جذبہ تھا اس کا صدقہ عطا کر اے اللہ حضرتِ صلاح الدین ایوبی کا جذبہ عطا کر ٹیپو سلطان شہید کا جذبہ عطا کر خاصن نانوٹوی کا جذبہ عطا کر محمد بن قاسم کا جذبہ عطا کر دولت مانگ مانگ کر کیا کرو گے یہ چھوٹا سا کرو نا کا دولت یادے گی یہاں پہنچا دے گا تم کو قبرستان مانگنا ہے تو خدا سے اس وقت حوصلے مانگو مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمتیں مانگو مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سجاد مانگو مانگنا ہے ایسی جانی مانگو جو ملک کے بھی کام آجائے قوم کے بھی کام آجائے حق کے بھی کام آجائے زمانے بھی کام آجائے عطا اللہ شبقاری کو جت نے پوچھا شاہ صاحب بتاؤ کیا تم نے مرزا غلام حمد قادیانی کو مارنے کی باق کہی تھی شاہ صاحب کا جواب سننے کے لیے پورا جت کا حال کوٹ کا حال سکتے میں پڑ گیا اب شاہ صاحب کیا جواب دیں گے شاہ صاحب نے جت صاحب سے کہا ابھی بھی شک ہے تم کو کہہ دا سبحان اللہ ابھی بھی شک ہے تم کو جت صاحب اگر یقین نہیں آتا تم نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھو تم کو کرسی سے اترنے سے پہلے موت کے غات نہ اتاروں تو پھر نام میرا عطا اللہ میں ابھی بھی شک ہے اگر شک ہے یقین نہیں آتا تو جت صاحب تم یہ مرتبہ نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھو کرسی سے اترنے سے پہلے تمہیں موت کے غات نہ اتاروں تو میرا نام عطا اللہ میں اسے کہتے ہیں حوصلے اسے کہتے ہیں